اسلام علیکم سب بخیر پاکستان کے ساتھ سائیمہ مجد کا عدابرز ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ how is your morning just tell me کہ آپ لوگ بہت خوش ہیں اور اپنے دن کا آغاز کر چکے ہیں آپ لوگوں نے اچھا سب ریکفاسٹ کیا ہے نہیں کیا تو کر لیں گے جناب کوئی ایسی بات نہیں اور جب ہم کہتے ہیں نا خوش ہیں اب یہ جو خوشی ہے نا یہ ایک بڑی واسٹ ایک ٹاپک ہے اور ہم تو کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں اچھا آپ خوش ہوں ہاں جی خوش ہیں جی سب ٹیک ٹاک ہے لیکن جو خوشی ہے نا یہ آپ کو ملتی کیسے یہ بھی ایک سائنس ہے اور اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اس کے بہت سارے میتھرڈز ہیں بہت سارے ویز ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو کہ بلکل سچ بھی ہے کہ اگر آپ کو حقیقی خوشی چاہیے تو آپ دوسروں کو خوشی پہنچانا شروع کر دیں دینا شروع کر دیں آپ جو کچھ لوگوں میں بانٹیں گے چاہے وہ خیر ہو خوشی ہو رسک ہو چاہے ان کی کوئی پرابلمز ہو وہی ریورڈ بیک ہو کے آپ کی طرف آتا ہے اور ایک بہت مزے کی چیز ہے خوشی کا ایک ایسپیکٹ جو میں نے کہا تھا کہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جو خوشی ہے نا وہ بھول جانے میں ہے یاد رکھنے میں نہیں ہے اب آپ نے بھولنا کیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے آپ کسی کی بات سے کوئی ہرٹ ہوئے ہو یا موسٹ آف دا ٹائم ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جو ایکسپیٹیشنز ہم لگا لیتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ کسی بھی جگہ پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو then we feel rejected ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں تو بھول جانے میں خوشی ہے اگر کسی نے آپ سے کوئی زیادتی بھی کیا ہے نا تو آپ اس کو بھول جائیں ہاں اگر آپ یہ کہیں گے جی میری آئند آلنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی اور نسل دا نسل تو whenever you hold on to a grudge تو کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا آپ خود کو اپنے آپ کو ایک یوں نو عذیت میں ڈال رہے ہوتے ہیں جنب آپ خوش رہیے اور خوش رہنے کی اوپر ہم اکثر میں باتیں کرتی ہوتی ہوں تو وہ جو ہے نا اس کا یہ اس سائنس میں آج جو آپ کو ٹپ دے رہی ہیں وہ یہ کہ جنب بھول جائیے کوئی بھی ایسا انٹو ورڈ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے کوئی ایسی کوئی چیز بیش آئی آپ کے ساتھ تو آپ اس کو بھول جانے میں یہ آفیت ہے تو ابھی ہم چلیں گے جنب تھوڑی سی مزیدار قسم کی خبریں جو ایک پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک ائر ایمبولنس کو لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے بہت ہی جلد اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ائر ایمبولنس ہے ایکچلی ہوتا کیا کہ ابھی تو یہ بڑا فار فیش ڈریم لگ رہا ہے کہ اچھا ایک ایمبولنس ہوگی وہ کیا کرے گی وہ کتنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرے گی اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بڑے جی وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی پوری دنیا میں ہائی خاص طور پر جب نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس گئی اور انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنے سے منع کیا تو جی بہت کوسچن مارکس اٹھائے جا رہے تھے بلا وجہ کے بکوز ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ایک خبر میری نظر سے گزری جو کنیڈین بلوگر ہیں روزی گیبریل انہوں نے جنا وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہاں پہ شادی بھی کی ہے بلکہ وہ اب شفٹ ہو گئی ہیں گلگل بلدستان میں and that is amazing because وہ ایسی فیمیل ہیں جنہوں نے پورا پاکستان گھومیں all alone ٹھیک ہے اور ابھی بھی ان کا جو شفٹ ہونے کا ہمارے نورڈن ایریاز میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بڑا آئی فیل سیکیور اور سیف اور جیسے کہ ان کی ایڈوینچرس نیچر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا نورٹ کے پاکستان کے اریا میں آپ ایڈوینچر کو انجوائے کر سکتے ہو along with the peace of mind وہ اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دنیا گھومی ہے آپ کو آپ جانتے ہوں گے روزی گیبریل کو یہ ایک بلوگر ہیں جن کا کام ہی دنیا کے ملکوں میں اور سینکڑوں ملک یہ گھوم چکی ہے اور اس کے بعد once she decided to stay back in پاکستان اور وہاں پہ رہنا تو آپ سوچیں کہ کتنی وارمت کمفرٹ اور سیکیورٹی ان کو فیل ہوئی اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ہفتے پہلے یو ایس کی 11 بائکرز جو تھیں وہ انہوں نے پاکستان کا دو ہفتے کا دورہ کیا اچھا جب ان کا یہ سارا چل رہا تھا پلین کہ انہوں نے پاکستان آنا تھا اپنی بائکز کے ساتھ اور بائکز پہ انہوں نے پاکستان کمنا تھا تو اسی ٹائم پہ یہ افغان ٹرازینشن شروع ہوگی کہ طالبان ورز لائک ٹیکنگ اوور اخوانیستان اور بہت زیادہ سیکیورٹی کی ایشیوز بن گئے بٹ انہوں نے پھر بھی ڈیسائیڈ کیا کہ نو وی وانٹ ٹو کنٹینیو ویدار پلین اور انہوں نے اس ایرہ میں جب یہ سارا ٹرازیشن کا فیس چل رہا تھا وہ آئیں اور انہوں نے آپ ہماری سکرین پر ویجیولز بھی دیکھ رہے ہو سکتے اس میں کہ جی اس میں وہ انہوں نے پورا پاکستان گھوما اور جو ان کے آگے سے اپینینز سے آئی ویش کہ وہ بھی ہم آپ کو سنا سکتے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنا سیکیور پاکستان میں فیل کیا ہے وہ ہم نے کہیں میں نہیں کیا اور انہوں نے ایڈ ایڈ امیزنگ جرنی ہے تو اگین یہ وہی بات ہے کل ہم نے دیکھا کہ جی جب لوگ اتنی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اگین جب دنیا کو ہماری ضرورت ہوتی تو پاکستان سیف ہو جاتا ہے لیکن جب دنیا کا تھوڑا مطلب نکل جاتا ہے یہاں پہ چیزوں کی ایک پروجیکشن وہی جو ہائیبرڈ وارفیر ہے یا جو میڈیا وارفیر ہے اس کا جو زمانہ ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہمیں ہٹ پہنچتی ہے تو ایون کے کل ہم نے دیکھا کہ جو انگلینڈ کے ایمباسیڈر ہیں تو پاکستان انہوں نے بولا کہ جی میں یہاں پہ اکیلا گھومتا ہوں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے ایک میڈیا چینل پہ بیٹھ کیا اور انہوں نے کہا جی مجھے کبھی بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا اور ہوتا ہے کیا کہ ہم نے کرکٹ کو بھی politicize کر دیا تھوڑا سو اس میں بھی diplomatic issue آ جاتے ہیں اگر ایک country کچھ کرتا تو اس کی جو supporting countries ہوتی ہیں they have to do the same thing in support of that action اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ تو تھی جی دنیا پاکستان کی security کے حالات جو کہ برے نہیں ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سے خبر جو ہے میری نظر سے گزری کے ایک لڑکی ہے جس نے ابھی انٹر کیا ہے کندیل اچھا اس نے بارہ سو میں سے بارہ بارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے لیے کون لوگ ہو تو سے آپ کہاں سے آ جائے کہ ایک نمبر بھی نہیں اب یہ زمانہ دور نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے کہ جی گیارہ سو میں سے پندرہ سو نمبر لے رہے ہیں ایک فیوچرسٹک اپروچ جو کہ اتنے ماشاءاللہ کمیٹڈ ہیں اتنے فوکسڈ ہیں کہ ایک نمبر بھی آپ کا ایکزیمنر اور آپ کے ٹیچرز نہیں کار سکے تو ہمارے تو بچپن کے خواہ بھی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا اچھے مارکس جو ہے نا وہ والے جو ایٹیز اور نائنٹیز میں آپ کہتے تھے نا کہ جی مارکس لینے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ یہ بڑے اچھے کنسیڈر اور ایٹی نائنٹی پر تو آ جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے ہم ہیرو ہیں گئیں کے اب تو ہم نے سائنس دان بنی جان ہے کوئی چیز ہی ایجاد کر لیں گے بٹ اگین ڈیٹیز بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور ان کی محنت کا سمر ان کو یہ ملا انہوں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے and i wish her all the best تو جناب یہ تو تھی جی پاکستان کی کچھ خبریں اور اب ہم آج جو بات کرنے والے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ایک اس طرح سے ہے کہ بڑا ضروری بھی تھا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بٹ ایک ڈیفرنٹ آنگل سے ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہائلائٹ ہوئے کچھ ایسے واقعات جو خواتین پر تشدد کے واقعات تھے جس سے obviously ہمارے جو سماجی روئییں ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ہمارا attitude ہے towards females اگر کوئی بھی وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو وہ کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جی کتنی سیکیور ہیں یہ بہت سوال اٹھ رہا تھا کہ جی پاکستان میں خواتین کتنی سیکیور ہیں اچھا یہ جو نیگٹیو elements ہوتے ہیں نا یہ ہر society کے اندر موجود ہوتے ہیں اچھا جب ایک واقعہ اس طرح کا highlight ہو جاتا ہے تو what happens is کہ باقی سارے جو negative mindset وہ trigger ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو تو تواتر سے واقعات واقعات مختلف ہونا شروع جاتے ہیں چھوٹے یا وہ highlight ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تو انصاف کی بروقت فرامی نہیں ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ we can do anything and we can get away with that ایک تو aspect یہ ہو گیا لیکن اب ہم نے اس کو ایک اور angle سے بھی دیکھنا ہے وہ دیکھنا یہ کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ خواتین کو بند کر کے گھروں میں بٹھا دیں because جو آگے زمانہ ہے جو challenges درپیش ہیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے کام کرنا بھی بہت ضروری جو خواتین ہے وہ دنیا مطلب ہر شعبے میں every aspect of life میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا کام کرنا ہے تو ایک secure environment تو چلیں حکومت کا کام ہے ہم نے لینا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو اگر وہ کسی ایسی situation میں پائیں جس میں کہ ان کو خطرہ ہو تو وہ کتنی تیاریں اس situation کو handle کرنے کے لیے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے جناب دو iron اور بڑی وہ کہتے ہیں super females کو ہم نے اپنے studio میں بلائے جو ہمیں بتائیں گی کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے self defense کتنی important ہے this is the right time کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ اگر کبھی بھی کل کو ہم کسی ایسی situation میں ہو تو ہمیں ہمیں اس کو handle کرنا آتا ہوں ہم صرف کسی کو نہ دیکھیں کہ جی کوئی آئے گا ہماری مدد سے super hero چونکہ نہیں آئے گا اور وہ جو ہے نا ہم اس کو کیسے handle کریں گے تو یہ جی اپنے گیس سے جو ہے ملاقات ہم کریں گے ایک commercial break کے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے آنے کے بعد اور ہم آپ کی calls بھی لیں گے live اگر آپ self defense اور females کی self defense کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا number screen پہ دیا جا رہا ہے 051-233-1678 آپ ہمیں call کیجئے اور live program میں شامل ہو جائیے ملتیں چھوٹے سے commercial break کے بعد welcome back سبح بخیر پاکستان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدے جناب بات ہو رہی آج females کی self defense کے اوپر کہ یہ کتنی ضروری ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا females جو ہیں جو لڑکیاں ہیں ابھی بھی اس بارے میں غور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے لیے جن ہم نے آج سوپر وومن کو اپنے پاس بلایا ہے وہ ہیں جناب سمن رزا self defense trainer ہے ان کے ساتھ انزا ساکیب بیٹھی ہوئی ہے جو کہ وہ بھی self defense trainer ہے اور ان کی ایک wide profile ہے جس کے اندر وہ جو ہے trainingز دیتی بھی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے تو thank you so much سمن انزا thank you so much for coming and taking time out thank you so much اچھا تو سمن ہم آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں آپ تھوڑا سا پتائیں پہلے کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو ابھی بہت چھوٹی سی ہیں like you know آپ ابھی still university student ہے ٹھیک ہے تو جس tell us little bit about your background کہ کس طریقے سے آپ کو خیال ہے اور آپ ایک کراچے academy بھی چلاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ females کو training دیتی ہیں سارے tricks of the you know یہ جتنے بھی ہوتے ہیں self defense کے تو how it started up اور اتنی چھوٹی سیور میں کیسے خیال ہے کہ میں کھاڈمی بھی بنا لوں so i went to an exchange program ٹھیک ہے ادھر exchange program ہے مجھے opportunity ملی self defense سیکھنے کی تو میں نے ادھر سے self defense سیکھا then on my returning back my mother asked me کہ تمہیں چھٹی ہوئی میا تو FSE کی FSE کے بات مجھے تمہیں چھٹی ہوئی میا تو تمہیں ایسے کر لو stitching سیکھ لو اور میرے خیال میں یہ as a kind of typical ہر گھر میں بات کی جاتی ہے تو انہیں نے کہا کہ تم stitching سیکھ لو آگے تمہیں لی بہت فائدہ مند ہے تو انہیں لی باتی کھول لینا تم یہ انکرو گی اپنے لی انکرو گی اپنے لی انکرو گی اپنے لی انکرو گیا وہ اپنے طرح سبنا مائیں بھی تھوڑی سی سمارٹ ہو گئے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اگلے گھجا کے کھا انہیں لی باتی کھول لینا انہوں کو پتا تھا انہوں کو پتا تھا انہوں کو مئرہ فادہ تھا کہ کچھ خود اپنے لیے کرنا چاہت کیا تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے کھا اور میں نے کہا وہ خود بھی ٹھیک تھیں کہ ہاں میری بیٹی کے لیے یہ زاہدہ ہے ہمارے پاس فیصلہ باد سے ہم پہلے ان کی کال لیتے ہیں سامنہ آپ کی طرح پاتے ہیں اسلام علیکم زاہدہ آجی علیکم سلام کیسی ہیں میرم جی میں فیصلہ باد سے بات کر رہی ہوں میرا نام زاہدہ ہے جو میں بچوں کے یہ گورنمنٹی سکول کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی سکول کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں اچھا زاہدہ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے نا ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیمیلز ہیں جو عورتیں ہیں ان کی سیلف ڈیفنس کے اوپر کہ جی ان کو جیسے آپ جاتے ہو کہیں بزار میں کہیں آپ کو کچھ اس طرح سے ہرائیسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا عورتیں اس کے لئے تیار ہوتی ہیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ کبھی گئی ہو آپ کو کبھی ہرائیسمنٹ کا سامنا ہوا ہو میں کبھی اکیلے بزار گئی نہیں آپ اکیلے بزار نہیں جاتی آپ کا ٹاپک تو کچھ اور ہے بلکل بلکل آج تینکیو سو مچ زیدہ ایکچیو کال ہمارا پروگرام جو تھا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سامن تو ہاں میں میں تھی کھے انہوں نے کہا کہ ستیچیں سیکھ لیں تو میرے ایک دنیا اسٹم نے انسیدنٹ اور ابھی بھی چل رہے ہیں موٹر ویڈیوکہ انسیدنٹ پھر ہر دوسرے دن جب نیوز چینل کھولو تو چل رہا تھا یہ آج دن آج کیے ہو گیا آج یہ مسئلہ ہو گیا ہماری بچیوں کے ساتھ ہماری ہوتوں کے ساتھ تو میرا کیونکہ民ی جب کیونکے ہی مسئلیں تو مجھ never کرئی چیز مجھ کوئی خواہ کر مجoi ہی اسели جیچئی چیز اگر がとう چیز regardez تم کرو تون تو پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کو ادبرٹائز کیا ڈیفرن چیزیں اس کو فیس بک پہ سوشل میٹیا کے تھو کیا then there is a sir ہم دونوں نے مل کر میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے مل کر اکیڈمی کھولی جس میں میں نے self-defence training دے رہی ہوں اب اور وہ ساتھ ساتھ کراتے سکھا رہے ہیں ہم لوگ کیوکشن سکھا رہے ہیں and that is the hardest form of the karate تو ہم لوگ وہ مل کے سکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جب ہماری اکیڈمی سٹارٹ ہوئی کیونکہ اس طرح انیشل سیٹ اپ تھا تو اس طرح بچے تھوڑے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس 40-45 سٹوڈنٹس ہے اچھا اس میں کتی فیمیلز ہیں کتے ملز ہیں فیمیلز جو ہیں تھرٹی ہیں اور دس بچے ہوں کے دس پندر مطلب بڑا اچھا بیلکل دس پندر بچے ہیں اور وہ بھی ہم نے ایج کلمٹ 14 رکھی because we want a safe environment for the women کیونکہ جس ایریا میں میری academy ہے اس میں still the parents are not aware کہ ہم نے اپنی بچیوں کو بھیجنا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کرو گی تم تو ہم نے پتھر اٹھا کے نہ پھینک دنا اگر تمہارا سا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو اچھا پھر تو وہ پتھر بیگ میں ڈالتی گھوننے پڑھیں گے اس وقت پھر دوننے کہاں سے جائیں گے اگر اتنی انسیڈنٹس ہوئے تو انہوں نے اس نے پتھر اٹھا کے کیوں نہیں پھینکے کیونکہ یہ ہی پتھا نہیں تھا کہ انہوں نے پتھر اٹھانے اور وہ پھینکنے ہیں تو this is the whole thing اچھا جی ناظرین آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے topic پہ رہیے پلیز کال ہمیں ضرور کیجئے میں بہت خوشی ہوگی لیکن اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آج self defense کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ کتنا ضروری ہے خواتین کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے self defense کا مظاہرہ کیا ہو تو یا کسی کو کرتے دیکھو ہم ایسا شیئر کیجئے نمبر آپ کو بتاتے جا رہے ہیں 233-1678 تو چلتے ہیں انزا ساکیب کی طرف انزا thank you so very much بہت خوشی ہو رہی آپ کو اپنے پرگرام میں دیکھیں Thank you very much Saimad Thank you for inviting me here بڑا اچھا لگا مجھے جانتے ہوئے I'm happy کہ سمن بھی آج یہاں موجود ہیں جتنے زیادہ ہمارے پاس اس قسم کی خواتین ہیں پورے پاکستان میں بہت اچھا مجھے لگتا ہے because I feel safer بالکل بالکل اچھا اس میں exactly آپ کو بلانے کا بھی یہ تھا کہ جب males بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں technique ضروری ہے لیکن most of the females they can not relate them with a male person آپ کو یہاں بٹھانے اور بلانے کا کہ جب آپ کی بات سنیں گی تو بہت ساری لوگوں آپ کو inspiration آئے گی they can look up to you جی سایما بلکل ٹھیک بات ہے and I'm one of the pioneers in all of this martial arts خاص کر self defence میں in Pakistan so I've trained more than 4,500 people اس کے اندر یہ ہی تھا کہ when I was younger میں تین بھائیوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں تو obviously parents کہ یہ ہی تھا کہ کیا ڈیفرنٹ چیزیں کرنی ہے تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا جب کوئی پوچھتا تھا چھوڑی کلاس میں آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو تو کوئی بولتا تھا ڈاکٹر انجینئر میں بولتی تھی مجھے سوپر ہیرو بننا ہے سوپر گیل کی طرح بننا ہے وانڈر وومن کی طرح بننا ہے سوپر گیل کی طرح بننا ہے تو وہاں سے ہی شوق چڑھا ہے فرمارشل آرٹس سوپر گیل کی طرح بننا ہے کہ میں دنیا کو ایک سیفر پلیز بنا سکون جتنی بھی چھوٹی بچیاں ہیں ہمارے بلکل میں تو کراچی میں بڑی ہوئی ہوں اپنے غربان تو ہم نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ لٹریلی ایف یو ایف گرون اپ ان کراچی تو آپ نے ہر طرح کا خطرہ دیکھا ہوتا ہے اور وہاں کی تو وہ لڑکیوں کی ویڈیوز بھی بڑی لائم لائٹ میں آتی رہتی ہیں جو لڑ بھی جاتی ہیں جو لڑ بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگ اس طرح ریزلینٹ بڑے ہوئے تھے تو خیر میں نے وہاں پہ یہی نوٹس کیا ہے ہمارے ہیں جب ہم سیلپ ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو اگر اپنے پرسنل اگزامپل سے بھی دیکھوں تو جس طرح سامن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنا زیادہ انکاریج نہیں کیا جاتا ہے توارڈ کومبیٹ سپورٹس اب مجھے بھی جب میں ارلیر مجھے بہت زیادہ شوق تھا سپورٹس کا تو لوگ کہتے تھے یہ کرکٹ کر لو بیڈمنٹن کر لو جو لڑکیوں والے گیم ہیں یہ کک باکسنگ کرنی ہے یا کراتے کرنا ہے تو اس سے آپ کا فیس پہ چوٹ لگ سکتی ہیں میں نے کہا وہ تو ہنڈی پکاتے بھی لگ سکتی ہیں بلکل جل سکتے ہیں بلکل جل سکتے ہیں بلکل جل سکتے ہیں وہ جل جن کے تو آپ شہید ہیں وہ شہید ہے مارتے بھی نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ لڑکیوں کی طرح بہیو کرنا چاہیے جنڈر رولز اس طرح اس طرح ڈیفائنڈ نہیں ہوتے ہیں ہم اگر ہسٹوریکلی بات کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹرکیش ڈراموں سے بڑے انسپائیڈ ہیں ہماری میڈیا پہ ایک بڑا سرونگ نیریٹیو اور اس میں جب دکھاتے ہیں وہی عورتیں آپ ہجاب کے اندر بھی واریئرز بھی دکھاتے ہیں ان کو رولنگ اس میں بھی دکھاتے ہیں بلکل کپیسٹی میں پھر ان کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ گووننس کے اندر ہیں وہ اڈوائزر ہیں لیکن ہمارے انفورچنیٹلی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جب بھی میں ہمارا کوئی ٹی وی چینل کھولتی ہوں تو ہمارا میڈیا یہ شو کر رہا ہوتا ہے ساز بہو آپس میں لڑے ہیں ننگوں کے آپس میں جھگنے ہیں ایک عورت نے یہ کر دیا یا وہ اپنے شوہر سے خواہن سے لڑائی کر رہی ہے اور جو مار کی جو وائلنس ڈالے ہوتے ہیں ایک ڈرامے میں مار بسٹر ڈرامے میں مار بلکل اچھا یہ جب آپ نے گورنس کی بات کی نانزہ یہ اتنی ٹرو ہے کہ we have اسلامی ہسٹری کی اگر آپ بات کریں we have such a rich history of women being in leading roles even warriors اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جن خواتین کا ہم آج ذکر سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں کیا اس لیے سن رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بہت اچھا کھانا پکاتی تھی یا بہت زیادہ اچھی صلائی کرتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ان کی کریکٹریسٹکس کی بات کریں تو کھانا پکانا تو کئی تھا ہی نہیں اس میں جتنی ڈیمنشنز اور اس میں وریشنز آگئی وہ تو سادگی کا زمانہ تھا اور ادھر واقعی یہ لیڈرشپ رولز ملتے تھے لیڈرشپ رولز تھے اور وہاں پہ ایک بڑی ذمہ داری بھی تھی پلس آپ دیکھیں نا وہاں ہر عورت اس کو کہتے ہیں نیزہ بازی جانتی تھی تلوار چلانا جانتی تھی ہارش رائیڈنگ جانتی تھی اور جنگوں میں جو شانہ بشانہ ان کو جب ٹائم ملتا تھا وہ فرسٹ اس لیڈ میں نہیں ہوتی تھی لیکن جب ٹائم ملتا تھا جب ان کا وقت آتا تھا اور ان کو ضرورت ہوتی تھی ان کے لشکروں کو کہ خواتین آئر ان کا ساتھ دیں تو تیار تھی تو ان کا بلکل اور دیکھیں نا وہاں سے سیلف دیفنس کا کونسپ بھی آتا ہے ہم نے کتنے سارے ایسے اگزامپلز دیکھے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ they used to carry some kind of blade or weapon as well کیونکہ سیلف دیفنس جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان صرف نہیں ہے میں نے نیو یورک میں بھی اتنا ہی انسیف کبھی کبھار فیلد کیا ہے یہ بہت امپورٹن بات انزہ کری ہے جو کہ یہاں پہ ابھی ہم ہم آف دی کیمرہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب یہ کہتے تھے نا پاکستان is انسیف زیادتی کر دیتے ہیں بکوز اگین جو کہ ہم لوگ بھی بہار گئے ہیں ہم آپ میں سے بھی جو لوگ بہار گئے ہیں harassment's are there چیزیں لیکن again that is how we project آپ دیکھیں rape capital دنیا میں کوئی اور ہے بالکل ہمارے پڑوسی ممالک میں اگر دیکھ لیں وہاں زیادہ زیادتی ہو رہی ہے آپ اگر دیکھیں South Africa کے اندر آپ اگر South Asian ہمارے پڑوسی کانٹریز بنگلہ دیش شریلنکا نیپال ہر جگہ کچھ نہ کچھ واقعات ہیں ہمارے ملک کو ساتھے اگزائجریٹ کیا جاتا ہے بالکل بالکل تو one of the other things جو میں یہاں ضرور mention کروں گی وہ یہ کہ ہم نے اپنی نڑکیوں کو سمن بھی اس چیز سے agree کریں گی کہ equip کرنا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے آج کل کی نڑکی کو آپ روک نہیں سکتے جیسے سمن نے کہا کہ میں نے بھی ایکیڈمی چلانی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیٹس آف تو سچ پیرنٹس جیسے میرے ہیں یا ان کے ہیں بہت ساری اور خواتین جیسے آپ کے ہزبن سپورٹیو ہیں ہمیں دیکھنا شاہی ہے کہ ہم لڑکیوں کو اب وہ زمانے چلے گئے جہاں چادر چاد دیواری اب اس نے پڑھنے بھی جانا ہے اس نے ایکیڈمی بھی جانا ہے اس نے باہر بھی نکلنا ہے وہ ہم پتے ہیں نا کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ جی اب علی بزار سے دہی لے کے آئے گا اور سارا روٹی پکائے گی اب سارا فوڈ پینڈا کرے گی اور علی کریم کرے گا اچھا سمن آپ کی طرف چلتے ہیں اچھا ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے جیسے میرا بھی ایک سوال ہے کیا ٹکنیکس جو ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان ٹکنیکس یوں کہ دیکھو ایک بائی نیچر بائی ڈیزائن جو ایک فیمیل ہے وہ ویک ہوتی ہے اس کی جو پاور ہے سمجھ لو کہ بیلٹ میں فرق ہے ایک میل اور فیمیل تو جو ٹکنیکس ہوتی ہیں کیا وہ مقابلہ کر سکتی ہے اس فورس کا اچھا میں اس بات کو اس طرح سٹارٹ کروں گی ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جب ہم لوگ ٹی وی دیکھیں کوئی انسیڈنٹ دیکھیں تو ہم لوگ ایک دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی رول بنائے اور جب تک اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرے گی اور بولنا بولتے رہے گورنمنٹ کو کہ ہا یہ کام ہوگی ہے تو ہم کچھ کام ہوگا تو ہماری خواتین جو ہوں گی سیف ہو سکیں گی تو میرا یہ ہے کہ ٹیکنیک سیکھنا بہت ضروری ہے لیکی آپ کو بیسی ٹیکنیک تو آنی چاہیے جو آپ کے جو سنسٹریو ایریا جس پہ آپ ان کو مار سکیں اپنے آپ کو کسی چیز کسی چیز فیس کر سکیں تو وہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں ایک چیز میں نے اور دیکھی تھی کہ یہاں پہ نا ہم لڑکیوں کو فیزیکلی بھی شاید وہ اتنی ویٹ نہ ہو جتنا ہم بنا دیتے ہیں میں جب پہلی دفعہ امریکہ گئی تھی میں نے دیکھا ایک فل منس پرگننٹ عورتاں وہ بیچ پہ بھاگ بھی رہی تھی وہ ویٹس بھی اٹھا رہی تھی اور یہاں پہ ہم اگر آئی تھی لڑکیوں کو چھوٹا پہلا ساہینہ پیگننسی کی نیوز آتے کے ساتھ ہی لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ کچھ نہیں کرنا اور اسی لئے ہمارے ہاں دیکھیں سی سیکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اوورال لڑکیاں بھی ہم ان کو بلکل ہم سیلپ ڈیفنس کی ٹیکنیک پہ تو ضرور بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیزیکل فٹنس پہ بھی دیان رکھنا ہے بہت دھیان لڑکیاں یہاں تو یونگ بچیاں جو ہوتی ہیں لڑکیاں آپ دو سلڈیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں نہیں چڑھ سکتے وہ ان کا سانس پھول جاتا ہے آرام طلب ہو گئی ہے ہماری جو ہے یہ بھی تھوڑا سا میکھل سے کی جو ڈیجیٹل جنریشن ہے نا یہ بیٹھ بیٹھ کے صرف اپنا جو سارا ٹائم جو ہمارا کنزیوم ہو رہا تھا نا فون کے آگے یا یوٹیوب یا جو بھی سوشل میڈیا کے آگے تو ہم اور مطلب ہے مطلب ہے آپ کو انپلگ آپ کو انپلگ اور تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی اور یہ جو آج ہم بات کریں سیف دیفنس کی اس میں اچھا آپ ٹیکنیک کو کتنی کیونکہ آپ کے بالکل ایک ڈیفرنٹ وہ لائن ہے باکسنگ اور فائٹنگ تو اس کے اس میں مطلب کس دی کے سے آپ کو انکاریج کہ آپ آئیں اور اس چیز کو کو جوائن سکے سب سے زیادہ جو میں انکاریج کروں گی دیکھیں اٹس نوٹ یومنلی پوسیبل کہ ہر لڑکی یا ہر عورت ایڈ سٹیج شاید وہ فورڈ نہ کر سکے کہ کسی بھی اکیڈمی میں یا شاید اس کو اتنے مواقع فراہم نہ ہو کہ ہر جگہ وہ مجھ تک یا سمن تک یا سو آن ان سو فورڈ تک پہنچ سکے لیکن جس طرح سے بھی آپ نولیج حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ اویلیبل ہیں ٹیکنیک ضروری اور کچھ بیسک ویپنز ہیں اگر آپ کو فائیٹز میں اگر آپ کو نہ سکھاؤں کہ ہک کیسے مارتے ہیں یا جائب کیسے مارتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نیل سب کے پاس اویلیبل ہیں ایل بوز ہیں آپ کی نیز ہیں اور آپ نے سب سے زیادہ جو آپ کو مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کون سا ایسا بوڈی کا آرگن ہیں جو ہم نے سب سے زیادہ یوز کرنا ہے میں نے کہا دماغ حاضر دماغی یوز کریں کیونکہ آپ سب سے بیسٹ آپ کا ساتھ ہم نہیں ہو جاتے ہم اگر بزار میں بھی دیکھیں چل رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں بیگ یہاں دیا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں انسٹا بن رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ابھی وقت ہو آئے انزاک چھوٹے سے کمرشل بریک ہم واپس آتے اور یہی سے بریک سے آکے ہم وہ واقعہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ کا دماغ کا مسئل کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہم ابھی آف تی کیمرہ بھی بات کرے تھے وقت ہو آج آتے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک ونس اگین بات ہو رہی ہے آج فیملز کی سیلف دیفنس کی کہ یہ کتنی پورٹنٹ ہے اور کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے جناب ہم آپ کی ایک تو کالز لیں گے آپ ہمیں کالز کیجئے اور سیلف دیفنس کی اوپر اگر آپ اپنا کوئی بھی ایکسپریئنس شیئر کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام میں لائف حصہ بننا چاہتے ہیں تو you are more than welcome نمبر سکین پہ دیا جا رہے 051-233-1678 تھوڑی سی تیکنیکس کے بارے میں بتائیے کہ جو سم ایزی تیکنیکس ٹھیک ہے کہ جو ایک تو یہ کہ کیا وہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آن لائن کسی کے پاس اتنی اپورچونیٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اکیڈمی میں جائے اور جا کے کراتے سیکھے تو کیا آن لائن بھی وہ ان تیکنیکس کو ایکسپریمنٹ نہیں بھیinis ہم انتري تھے سکتا ہے کون م keinen سکتا ہے کہ آپ کے سانڈ آن لائن сем goes ہم tours ہم کرنی نہ تو اور ہم اس مان لائن علم لیکن جو کچھ انپورٹنٹ ہیں جو آپ کو میرے خیال میں کچھ ہلپ کر ستی ہیں وہ یہ کہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہیں کہ آپ اپنی اس چیز کو استعمال کریں اپنے پالم کی اس چیز کو استعمال کریں کہ آپ جب مار رہی ہیں سامنے سے تو آپ اس کی نوز پر یہ چیز زور سے ماریں ٹھیک ہے اب ہم یہ چیز ماریں کہ تھپر بارنے کا لڑکوں کو ہوتا ہے سیدھا تھپر مار دیا ہے وہ تو ایسی اٹھ جاتا ہے نا وہ تو ایسی ان شکر سوچے سامجھے بللقل بلقل 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 جو اگر آپ مار ہی رہے ہیں اگر آپ نے تھپر مارنا ہی ہے کیوں nah آپ ناک میں زور سے پشکر کر کے یہ اس کو مارے کیونکہ آپ کے جب نوس پہ لگتی ہے نا تو آپ جگہ آپ کو چھنک بھی آئے دو تین چھنک بھی آئے تو آپ کے آنکھوں میں آنزو واجاتے ہیں آپ ایک دم ہو جاتے ہوگا آپ سمجھ جب آپ یہ زور سے مارتے ہو ایک صحیح فورس آپ مارے ہوتا ہے بس ایک ہی کافیہ سے مارے ہوتا ہے ایک ہی کافیہ صحیح فورس مارے ہوتا ہے بندہ ہوتا ہوتا ہے اچھا ایک ایڈیا آپ دیکھو آپ نے یہ چیز بتائی ہے تو اب ہم بھی ویکنسی کہ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ناگ پہنچا ہے بالکل بالکل میں یہ بھی ہے کہ ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ خود کبھی پنگا نہ لیں اگر آپ کو اگر سلڈیفنس ٹرینر بھی ہے تو کبھی بھی آپ کیسی ڈینجرس سیٹریشن پہ خود نہ جائیں اگر آپ کبھی نکل کے رہنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیونس ہوتا ہے بلکل بلکل اگر میں خود سلڈیفنس ٹرینر ہوں میں کھراتے بھی سیکھ رہی ہوں تو میں یہ کہوں کہ ہاں میں تو کر سکتی ہوں اور میں خود اکیلی جاؤں بھی چار پانچ بندے کھڑے میں ان کے درمیان جا کے کچھ بھی کروں مجھے تو آتا ہے یہ چیز کبھی بھی نہیں چاہیے اور آپ ہمیشہ وہ راستہ کئی نکل رہے ہیں اکیلی نکل رہے ہیں آج کلی ٹائم ایسا آگے کہ آپ کو اکیلی نکلن پر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی بوڈی کار نہیں ہو زکتا اب وہ زمانہ بھی تھا کہ چھوڑی چھوڑی بہن بھائی ہوتے تو آپ کے ساتھ نکل دے تھے یا تو کوئی ان کو مار دے گئی آپ کو مار دے گئی جیسے ابھی ابھی ایک کالر آئی تھی بے شک ان کا سوال جو مارا نہیں تھا انہوں نے فوراں ہی وہ کر دیا نہیں میں اکیلے بزار نہیں جاتی اب یہ جو مائنسیٹ ہے اس کا بھی تو کچھ کرنا پڑے گا کہ آپ جاتی ہو یا نہیں جاتی بہت اچھی بات ہے لیکن اگر جانا پڑ گیا پھر کیا آپ نے یہ بات سوچی ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے بزار کبھی مجھے جانا پڑ سکتا ہے تو اگر کبھی ایسا اللہ معاف کرے آپ بے شک ہمیشہ اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس موجود بزار لے جائے لیکن اگر کبھی وہ مومنٹ آئے تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں یہ ایک بہت اپنی سوال ہے ان مومنٹس پہ یہ ہماری کلچرل بات ہے ان مومنٹس میں ہمارا دین کہا جاتا ہے پھر وہاں تو پچھلے زمانے میں تو مہینوں کے لئے آپ کے جو محرم تھے وہ چلے جاتے تھے جمگو پہ تو عورت ہے کیا گھر میں بیٹھ جاتی تھی نہیں خدا رہا پلیز ان عورتوں کو یا ان لڑکیوں کو برا مت سمجھیں جو کہ اپنے کوئی کریئر کے لئے یا کسی لئے اپنی ذریعہ معاش کے لئے باہر نکل رہی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا جو ہمارے پاس ایک بڑا سنسیٹیف انسیڈنٹ ہوا تھا مینارے پاکستان کا ہیں جو بھی میں نیگٹیف چیزیں نہیں ہائلائٹ کر رہی ہوں ایک نیگٹیف جو ہماری سوچ ہے جو کہ ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیئے لوگیں وہ وہاں کیوں گئی کی وہ وہاں کیوں گئی کی دیکھیں وہی والی بات ہے بلکل صحیح بات ہے میں خود اس چیز پر بلیف کرتی ہوں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یہ جو ہمیں یہ ٹکنیکس بھی دکھا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے دکھا رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں گھروں میں بیٹھے بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں چور آ جاتے ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر کیا محفوظ ہیں کیا آپ یہ چیز گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے اگر نہیں نکلیں گی تو آپ محفوظ ہیں یہ سچویشن تو آپ کے گھر میں بھی کیا آپ اپنے گھر والوں سے محفوظ ہیں بل تو یہ چیز بہت تو اپنے گھر والوں سے محفوظ ہیں اور ہاں جی بلکل ٹاپک ہے بہت that is there اچھا کیا آپ محفوظ ہیں ہمارے پاس آپ دیکھیں نا ورک پلیس ہرائیسمنٹ لاوز ہیں ہم یہاں ڈسپلے نہیں کرتے سب سے پہلی چیز تو ہمیں کرنی چاہیے اگر آپ کسی کوپرٹ آفیس میں بھی کام کر رہی ہیں اور یو شوڈ میک شور کہ بائی لاو وہ لاوز ڈسپلےڈ ہو پھر ایک دو سے تین عورتوں کی کمیٹی موجود ہونی چاہیے بھلے چھوٹے سے چھوٹے بوتیک میں کام کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں کام کر رہی ہیں بڑے کوپرٹ آفیس میں کام کر رہی ہیں اگر آپ کہیں نہیں بھی کام کریں آپ گھر پہ بیٹھینی ہیں اگر آپ کو بھی کام کر رہی ہیں جس میں آپ کہیں گے اب میں کس کو بلا ہوں بلکتہ آپ کے جو گھر کے وہ میرم ہے یا مرد ہے وہ آپ کے پاس تو نہیں بیٹھے رہیں گے ان کو تو کہیں جانے آپ بھلے نہیں جا رہے ہیں اچھا اس سورت میں میں ضرور اپریشیئٹ کروں گے کہ یہاں اسلامباد میں بکوز میرا تو اکثر کسی نہ کسی کے لیے سیف کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے یہاں پہ ومنز پولیس سٹیشن جو جنڈر پروٹیکشن یونٹ بنایا ہے اسلامباد کے اندر ایف سکس کو ساتھ تھانے کے پاس وہ ایس ریلی نائس اور ان کی ہلپ لائن بھی کافی افیکٹیو ہے ایٹ زیرو نائن زیرو بچی بچی کو یاد ہونی چاہیے جو یہاں پہ موجود ہیں یہاں آپ ڈائریک وان فائی پہ کال کریں دیکھیں انسیڈنس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں جاں ٹریننگ نہیں ہے نو پربلنم آپ اپنے پاس پیپر سپری رکھیں بیلکل بڑا ایک سستا سولوشن ہے پیپر سپری پوری دنیا میں رکھتی ہیں پوری دنیا میں اپنے پاس پیپر سپری نہیں ہیں عملہ ہم نہیں رکھتے نا پیپر سپری کی ریسپی بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے آج بیسے ہمیں انڈوں کی بجائے پیپر سپری کی ریسپی بھی شیئر کرنی چاہیے ٹیزر موجود ہوتے ہیں ٹیزر آپ رکھیں اپنے پاس ٹیزر کیا چیز ہے ٹیزر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم اگر موویز میں بھی دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں پولیس آفیسر کیونکہ وہاں تو اتنا گن کلچر نہیں ہے انگلنٹ میں بھی نہیں ہے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس والے اتنی گنے نہیں تانے ہوتے وہاں ان کے پاس ہوتا ہے ٹیزر ٹیزر کیا کرتا ہے کہ اچھا بھلا کہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم کیونکہ ہم وقی شود کرتے ہیں ہم بھلاکی آپو کیسے دیفینڈ کریں اگر آپ کے پاس ٹیزر ہو گا بڑی سے بڑا باڑا بِلدر بھی آپ فورن گر سکتے ہیں بکو وہ ٹیزر کرتے ہیںPlz پہ ٹیزر کیا کرتے ہیں فائی Vic tudo ش圭 کیا کرتے ہیں شوک بلکل اپ ٹیزر کیا شکریہ وہ اناف آپ کو ٹائم دے دیتا ہے دیکھو آپ پاس کو أونک آپ کو سے بھاگ کرنے ہیے ہاں یا آپ سے بھاگ خیال کریں اگر آپ ٹیزر کا استعمال کرتے ہیں it's easy to use اور وہ ہر کسی پہ کام کرتا ہے اور آپ کو گرپ بھی کیا ہوگا وہ بندے کی گرپ ٹوٹے گی اچھا یہ مجھے بنا ہی جو ٹیزر ہیں کیونکہ دیکھیں اب یہ والی وہ چیزیں کہ جب آج ہم ان کے بارے میں بات کریں تو لوگ بھی سوچیں گے کہ ہے easily available ہے پاکستان میں بہت easily available ہے تو کافی سارے online stores ہیں جہاں سے available ہیں آپ different markets میں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی available ہیں اچھا انسٹا پہ باقی چیزیں تو کریں انٹ کیا لیکن میں انکاریج کروں گے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں پروٹیکٹیو برادرز ایک سٹور ہیں دو تین اور ہیں خولہ ایک سٹور ہے پیپر سپری کا سو سو روپے ڈیر سو روپے یہ انویسمنٹ ہے آپ کے لئے اگر ٹیزر لیٹ سے آپ نے اس مہینے ہزار روپے دو ہزار روپے ٹیزر پہ لگانے رکھیں اپنے پاس ضرور اور پیپر سپری تو میں کہتے ہوں ہر بچی ہر لڑکی جو جاری ہے رکھ لے نا اپنے پاس اگر پیپر سپری نہیں بھی مل رہا آپ کو جو آپ کا بوڈی سپری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پیپر سپری ہو گا تو میں کروں گی بوڈی سپری نہیں کھالے آنکھ پکر دیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑا ایفیکٹیو بہلکل کیز ہیں آپ گارڈی چلا رہے ہیں میں بائک رائیڈر اس کے گارے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کیز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ہاتھ میں چاہ بھی رکھی یہ اس کی نوک ہے آپ کسی کے ادھر مار دیں آپ کسی کو کیونکہ بھی آپ کو سنسٹیف آئیڈیا مل رہا ہے آپ اس کو بنچ کریں ٹھیک ہے یہ جی ہم مزیدار قسم کی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے وقت تو ایک چھوٹے سے کمرشل بریک آ بس ہم آجے ساتھ رہیے گا ہم یوں گئے اور یوں آئے ویلکم بیک جی صبح خیر پاکستان میں بات ہو رہی تھی جی سیلف ڈیفنس ٹکنیکز کی اور کچھ گیجٹس کی بھی ہم بات کرے تو اور ابھی ہم انزہ سے کہیں گے انزہ کے پاس وہ کچھ گیجٹس موجود ہیں جو کہ سیلف ڈیفنس میں فیمیلز کے پاس ہونے چاہیے نوٹ ڈیڈ کہ آپ پوری ایک کٹ لے کے گھومیں کوئی ایک آدھی چیز بھی ہو جیسے پیپر سپری کی ہم نے بات کی that is one thing جو میرے حساب میں آج کل کے زمانے میں سب کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جی انزہ آپ ہمیں ٹیزر کی بتا رہی تھی میں ہم بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹورچ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں آپ نے ریالائز کرنا ہوگا کہ اگر سمن ہے یا میں ہوں تو we've spent years and years techniques perfect کرنے میں پانچ پانچ ہزار دفعہ ایک ہی پنچ اگر کیا ہوگا تو آپ آپ پرپر کرتے ہیں اس سے آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے تو آپ اگر اس طرح کی چیزیں available ہیں self defense کے لئے جو آپ use کر سکتی ہیں جو کہ آپ آج ہی invest کرنے یہ بظاہر ایک ٹورچ لگ رہے اس کے اندر ایک ٹورچ بھی موجود ہے but this is something جو کہ دس ہزار والٹس کا شوق دیتا ہے یہ شوق دیتا ہے یہ اگر آپ نے کسی کو بھی انرک کے لگا دیا وہ بندہ اسی وقت اس نے گرنا ہے گرنا ہے آپ کے پاس وہ وینڈو آف اپرچونیٹی ہوگی فیو مومنٹس کے آپ بھاگ سکیں یا کسی کو ہیلپ کال کر سکیں انا در تینگ جو کہ میں ریکمینڈ کروں گی جو لڑکیوں کے پاس ہونی چاہیے اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کا کام میری طرح نہیں ہوتا but ایک آپ نائف ضرور اپنے پاس رکھیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے سو یہ ٹائٹینیم کوٹڈ نائف ان کو ہمیشہ شاپ رکھیں بلیڈز کو اپنے چھوٹی نائف اور ڈائف کے ساتھ کھیلنے کی تو خواتین کو ویسی عادت ہو تھی کچن میں چھوریوں کا استعمال بے دریغ استعمال ہمیشہ رکھیں لیکن اس والے نائف سے خواتین ضرور ڈر جائیں گے کہ یہ کیا تو آپ ضرور رکھیں بکوز لیکن ہر کوئی گن نہیں افورٹ کر سکتا یا ہر کوئی کسی کے باس ٹائٹینیم تو ویسی بھی لاسٹ رزورٹ ہے پہلے سٹیپ پہ گن جوس کنی بھی نہیں ہوتی ہم تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ نہ کریں اور دوسرا آپ کا ویپن جو ہم بتاتے ہیں میں آپ کو دس سائیڈ والے ایڈوائی ہم پہ مانرے جو پہ یہ مانرے تو آپ نوک آؤٹ آپ نے اکسر دیکھا ہوگا بلکل وہ یہی کہ جب بھی آپ پنچ ہم یہاں لگاتے ہیں نوک آؤٹ ہونے کے چانسز یا ککس مارتے ہیں ہم تو ہم elbow آپ کا بڑا سٹرونگ ایک سب کے پاس ویپن موجود تو وہ آپ سکتے ہیں لیکن جب ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ بڑے مزے کی بات کیونکہ ریسنٹ ہوا کہ کسی کو بہت ان سے سی 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 کشمیر ہائیوے پر گاڑی فالو کر رہی تھی تو مجھے میرے پاس پہنچ گئے اور میرے گاڑی فالو کر رہی ہے خیر وہ اس نے فالو کرنا تو بند کر دیا میں جب نکل کے اس کو اس بات کی بات پرابلم یہ تھا کہ میں اس سے بولا کہ وی ٹوٹ یو آپ نے کیوں نہیں اس وقت ون فائی پہ کال کرنی چاہیے تھی رہے کہ مجھے اس وقت تیاد ہی نہیں آرہا تھا تو حاضر نکاوٹ وہ خود ہو چکی ہوئی پہنک نہیں کرنا چاہیے آپ نے اپنے نرفز پہ کنٹرول رکھ ہے آپ نے چیزیں کہیں لکھ لیں یاد رکھ لیں فون پہ سپیڈ ڈائل پہ لگا لیں سو ویری امپورٹن اور ہمیشہ اپنی ایری سراؤنڈنگ کو دیکھا کریں میں کہیں اگر چل بھی رہی ہوتی ہوں میں سٹریٹ صرف سیدھا جا کے یا فون میں دیکھ کے نہیں چلتی بلکل سو یو شوڑ نو میرے پیچھے کون کون دیکھتے رہا کریں جتنہ زیادہ آپ الیرٹ ہوں گے ہم لوگ کیونکہ ورک ویوپل جن کو ڈیرادکلائز کرتے ہیں تو بچے ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں پک پوکٹنگ میں یا کیا تو یہی کہتے ہیں میں نے اس سے یہی پوچھا ایک دن بٹھا کے آپ کس طرح ٹارگٹ کرتے ہو کہتے ہیں وہ بندہ جو ہمیں نہ دیکھ رہا ہوں تو جو انکہ لئے سب سے ایزی ٹارگٹ کریں تو آپ دیکھو آپ کونسی گاڑی بار بار بڑ سب سے سیلٹرلی آن ہو جاتے ہیں لیکن جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو فوراً دیس سنس اٹھ کیا چل رہا ہے بلکل اور سب سے بڑی سیلٹرلی سیلٹرلی کہوں گی وہ یہ کہ آپ اردگرد جو خواتین ایک سپورٹ سسٹم بنا ایک سرکل بنائے تاکہ وہ بات کرنے سے ایک بیٹی آکے اپنی ماں کو بات نی میرے ساتھ کول میں کالیج میں ایک یہ بات اس کوت بجاہ بجاہ اس کے کہ انسیڈنٹ کوٹ کریں گی اور انسیڈنٹ کے اوپر بات ہوگی وہ ہمارے پر بات شروع ہی آپ کیوں کیا کیا جو سوڑی سب سے مائنسیٹ لیکن وہی بہلی بات ہے جتنا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اتنی ہی اویلیس اور اس کی نورمیلسی پھیلے گی کہ لوگ کہیں گے اچھا یہاں یہ نورمل بہت سارے مطلب میں کہتے ہوں کہ آپ بے شک گھر سے نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی اگر اگر سروے نکالا جائے تو ہنڈرڈ پرزنٹ اگر ہنڈرڈ پرزنٹ نائنٹی نائن پرزنٹ قواتین ہوں گی جب کسی نہ کسی وے میں ہرائیسمنٹ کا شکار ہو چکی ہوں گی میں ایکسٹریم ہرائیسمنٹ کی بات نہیں کری وہ تو جب یہ اب تو یہ کیسز بڑھ گئے اور آنا شروع ہو گئے سامنے بہت ہم نے اس کو فرس سیکنڈ سٹیپ میں بھی تکاونٹر کر رہے میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ کل اس کی کالیگ کہتی ہیں کہ وہ لاسٹ وی کسی جوب انٹرویو کے لے گئی تھی پنڈی میں میں نام نہیں کوٹ کروں گے آفس کا لیکن انہوں نے پہلے ہی جاتے وہ کہتے ہیں جو میرے سے انٹرویو لے رہے تھے ایچار والے مجھے کہتے ہیں آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں کہ جب وہ عجیب سے شی پینک تو وہ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور آل تنکن کے جاہیے نا اس وقت تیزر تھا یہ آپ اٹھائیں اور یا وہ سپری اٹھا کے ان حسین آنکھوں کے ساتھ ہی سامنے کی آنکھوں پہ کریں گی تو یہ والے ہی پہ کاؤنٹر اٹھا ہو جائے اچھا سابن آپ سے میں جاتے جاتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کبھی آپ نے اپنی پرسنل لائف میں ایکسپریئنس کیا کہ جو آپ کی ٹکنیکز ہیں وہ استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے اچھا یہ کافی لوگ کیونکہ ہم یہ فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں تو کبھی کسی کو ٹریننگ دے رہے ہوئے ہیں کسی کو اپتا رہے ہو نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن ہے کہ کبھی اگر ایسا موقع ملے تو اپلائے کرنے چاہیے ٹکنیک کیونکہ سیکھیں سیکھیں تو ہونا چاہیے مجھے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے بتا نہیں کتنے کتل کیوں میری کبھی کسی کو چماٹ بھی نہیں لگائی ہے اس پہ بہت ا Serious کا ہے جیسے ابھی آپ کیا رہی تھا کہ the body language the way you walk تو کسی کی ہمت ہی نہیں شید ہوتی I mean confidence چاہیے ہوتا ہے اور ہمنا کسیل آرد کے ساتھ discipline سکھاتے ہیں کبھی بھی پہلے attack نہیں کرتے بلکل جیسے ہمیں یہ جو چیزیں tiveکتے ہیں بلکل ملکل ہمیں دیسیplینٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے سمن آپ نے کہا تھا ہے کہ آپ تو بائیک رائیڈنگ بھی کردی ہیں اس میں بھی آپ کو ایسا موقع نہیں ملا میں آپ کو ہاں بتاتی ہوں یہ ہوا کہ ہم لوگ تین بہن ہیں ٹھیک ہے تو وہی سسٹم جو کلچھل سسٹم بنا ہوتا ہے کہ بابا جائیں گے چیزیں لے کرائیں گے تو وہاں سسٹم تو بچپن سی مجھے بین ساری چیزوں کا شوق تھا تو میں نے کہا نہیں میرا بائیک سیخ رہی ہیں تو وہی بیٹی کہانی ہے گر گر کے کبھی گیروں کبھی اٹھو تو جو سات سے بندے گزرے نا با جی ہم آپ کو ٹھا لیے با جی یہ سب سے ان کا جو ان کا مزیدار کام ہے بایک سارٹ نی اور پاٹرول ختم ہوں گی ہم آپ کو پاٹرول آ دیں میں نے کہا میں ابھی نہیں سکھ رہے مجھے آ نہیں رہا پاٹرول کان سے ختم ہوں گیا گر جاؤں تو وہ اکورا سرکل بن جای جا ہے ان میں پہلے سیٹ او پاٹرول آج جائے بے ایک رہا потому ہمارے جو بائک کرنا چاہتے ہیں کہ جو بائک سے بائک چاہتے ہیں تو آگے پیچھے اس سے آنا جانا کری ہوتی ہوں تو اب کافی زیادہ confidence آگیا ہوں میں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کونفرنیس نہیں ہے ہماری جو گرل سے اور فیمل سے انکو کونفرنس نہیں دیا جانا لیکن آنے بھی نہیں دیتے ہیں نا آنے بھی نہیں دیتے ہیں آپ نے جب بائک ریدنگ جب آپ نے جب بائک ریدنگ سارے کی ہے مجھے بتاونا what comments were you getting not from your immediate family but you know تھوڑا سا لوگ کیا کہیں گے جو لوگ آ جاتے ہیں کہینے کے لئے ہاں لوگ کہیں گے میں جو کہتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہے بات کرنا پر گو جو ہالی کمیشل پر چلی تھی خوبصورتی سے گیا شروعانہ باتیں تو انہوں نے کرنی گئے باتیں دیکھیں آپ کچھ نہیں کریں گی تو لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں اور اگر آپ کچھ کریں گے تو لوگ اس طرح بھی بات کریں گے لیکن اگر آپ کسی کے لوگوں پر ریلائے کریں گے کہ ہاں یہ بات کریں پروگرام کرنا چاہوں گی دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو پرسیپشن ہوتی چینج ہوتی رہتی ہے لوگ آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ جب ان کی ہم بھی جو دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے یا چھے مینے پہلے بھی جو ہم سوچتے تھے آج ہماری سوچ بدل چکی تو لوگوں کی سوچ بھی بدلتی رہتی آپ کو وہ کرنا چاہیے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے یقین مانے اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کرے ہیں تو لوگ کہیں گے تم یہ نہیں کر سکتی تم یہ نہیں کر سکتی اور اگر چھے سال کے بعد آپ کسی ایک سکسیسفل جگہ پر ہو میں نے تو تمہیں کہا تھا تم یہ کر سکتی ہو تم تو کر سکتی تھی میں تو کہہ رہا تھا کہ تم یہ کر سکتی ہو تو پھر آپ ان کو اگر اس ٹھے میں اپنے اس پر پتھر رکھ دیں گے نا کہ نہیں اس نے یہ کیا دی اور اگر آپ کو پتے کہ جو آپ پات چوز کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ کو مطلب جو واقعی آپ پر جن پر آپ کو پیدنس آپ کے پیدنس آپ کو سپورٹ کریں آپ چلیں بس آپ لوگوں کے آگے پیچھے باتوں کو رہی ہی 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 چیز سکھی تھی ایک تو ہمیں فیلیر سے گھبرانا نہیں چاہیے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں نا ایک اتھلیٹ ہمیشہ اٹھتا ہے دوسری چیز یہ سپورٹسمنشپ دوسری یہ کہ جب آپ اس طرح کا کوئی کومبیٹ سپورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو کونسنٹریشن لوگ کچھ بھی کہتے رہے ہیں نا میں ہمیشہ when we are in that ring آپ صرف سامنے دیکھتے ہیں اگر کوئی رنر ہوتا ہے وہ سامنے بھاگتا ہے اگر وہ یہاں وہاں لوگوں کے کومنٹ سننے کے لیے تو اپنی منزل پر کبھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں بھی اچھے یہ جو انہوں نے بالکل آخری جو بات کی ہے نا انزہ نے اسی پہ ہم کلوزنگ لیں گے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ you just need to stay focused on your goal your target not کہ جی لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور صرف یہی ایک واحد راستہ ہے کہ اگر آپ اپنے مشن کو اپنے target کو اپنے goal کو لے کے فوکس اپروچ لیتے ہو اپنی life میں تو تبھی آپ کچھ کر پاتے ہو and then کیا ہوتا ہے جب آپ ایک achievement لے لیتے ہو اپنی life میں تو آپ دیکھتے ہو کہ کیسے لوگوں کی perceptions بھی بدل جاتی ہیں آپ کی طرف بھی آپ کے کام کو بھی لے کر تو جنب self defense کے حوالے سے اس کی importance کے اوپر آج ہم نے program کیا this is the time کہ جو ساری خواتین ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم ماشرے کو change نہیں کر سکتے ہم برائی کو بالکل ماشر سے ختم نہیں کر سکتے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی situation میں ہو تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں self defense کر سکیں اس کے لئے کچھ techniques ہم نے آپ کو بتائیں کچھ share کیا اب time یہ ہے time to implement that کہ ہم اس میں وہ پہلا قدم لیں بہتر ہے کہ آپ کسی academy میں جا کے کسی expert سے اس کی techniques لیں اور اگر نہیں ہے تو at least یہ جو چھوٹے چھوٹے gadgets آج ہم نے آپ سے discuss کی ہیں ان کو اپنی life کا حصہ بنائیں اس کے ساتھ ہی program کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سائی مامجد کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ